موسیقی یہ تھے حضرت مولانا محمد وقعہ زیروکاری صاحب جو آپ کے سامنے عالمانہ فاضرانہ بیان فرما رہے تھے اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتہ دا فرمائے ہم میں دافت خطاب دیتا ہوں ماری جماعت کے معروف شہر شاعر اسلام سنا خان مصطفیٰ حضرت مولانا کاری تاجن شاکر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا کاری تاجن شاکر صاحب موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عباده الذین استفاد اشہدو ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شریک لم اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیل آلیم من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحنی صدری ویسرنی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی ربی جدنی علمان ربی جدنی علمان سناگو پتہ پتہ گئے خدا یا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے گے موجود ہو ادم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوا کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہیں لطف و کرم تیرا اور جانور پیدا کیے تیری رضاکیں واسطیں چاند سورج اور ستاریں تیری زیاں کے واسطیں کھیتیاں سر سبز ہیں تیری گزا کے واسطیں سارا جگہ تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطیں اور گھٹے رول دیاں دے شر تاج رکھے بادشاوہ نو کر فقیر دے وے کہہ دو کڑ کے بہاوے تخت یوں پر تخت والیا نو کر اصیر دے وے تے اسماعیل نو رکھے چھوری ہیٹھوں تے جن نو چاوے آرہ چھیر دے وے او دے رحمدہ نئی کوئی حد بننا کی تے سختیاں کر اخیر دے وے تے دھوکے نال لے گئے جنگل وے چ بائی ٹیڈوں اوش دے دانے مٹان والے خودرت رب دی نال کجو چر پیچھوں مانگن آ گئے دانے کھان والے تے دھییاں پت دیندہ سونا رب سائن انگن تو نالے زر مال دے وے کی تے پت رانوں لوکی شیک دائیں او دھییاں ہی دے کے ٹال دے وے تے کدرے دھیوی نہیں تے پت بھی نہیں ایکو بھی ایکو بھی کم کر دیں ڈبلنگ بھی کم کر دیں بڑی میربانی باقی آواز ٹھیک ہے ایکو اور ڈبلنگ زرہ کم کر دیں دھییاں پت دیندہ سونا رب سائن انگن تو نالے زر مال دے وے کی تے پت رانوں لوکی شیک دائیں او دھییاں ہی دے کے ٹال دے وے کدرے دھیوی نہیں تے پت بھی نہیں دوما جیاں نوں کر محال دے وے کی تے دے کے تے او کھولیندہ سگو لامبے کلے جڑے بال دے وے تے کتے نہیں کوئی کھان ہاں ڈان والا دولت میدے وانگ پہی برس دیئے کتے ہی ریا جائیں اولاد میں کی پہی ٹکر دے بھورے نوں ترس دیئے تے جاوہ صد کے نورے ہی دیت کولوں جس ہار تھا چانن لا چھڑیا کتی روشن شما تو ہید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا جاوہ صد کے شان محمد دے رب نبیان دا امام بنا چھڑیا تے بھلے اللہ جندہ 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 بھلے باغوالا بھلے راجوالا سونا نبیان دا امام آیا یاسین والا تاہا والا لیکے امن والا پیغام آیا رب بھیجے براک آپ صدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی تے سلام لکھا جڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لبو بے شک جگ سارام ایسی لبنی نئی سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرمو حیابریاں نک تکھاں وانگ تنوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتے آدے کالے رنگ دیدی سے دستار سائیں تے جل فام موڈے آتی کر پلنے آون ہندہ غسن میں کو آشکار سائیں تے لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں حلیہ سونے نبی امین دائیں وارا فانہ کہن کے رب بولے اے قضیہ قرآن مبین دائیں سرائی وانگ گردن والا لوک دیئے اے حسن لوگو شادین دائیں تاج حسد تے بغزتوں پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائیں تے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائیں جدو راتوں ون آگو زاریاں نے سیر سجدے سٹکے نبی پیارا گلہ کی تیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ رے شم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے پڑھن اونگلا تصویر رب تائیں ہویاں اونگلا چون نیرا جاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا سبحان اللہ محبت سے پھر کہہ دو لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوش بونال میک دیئے روما خوش کر دی بد اتر ہندی جمیں کلی گولاب دی چیک دیئے ہم برکستوری دی مجا لکھیئے مڑ کے بچوں خوش بو اینجا ٹینک دیئے ہلے خوش بو آن دے اینجے آوال جنہیں شیشی اتر دی میں کدیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشر اللذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لغم جنات تجری من تختها الانہار کلما رزقوا منها من سمرت الرزقا قالوا حاج اللذی رزقنا من قبر و اتو بہی متشابغم و لغم فیغم ازواج متحرہ و ہم فیغا خالدون و قال اللہ ازواجل و لمن خاف مقام ربی جنتان فبئی آلائی ربکما تکذبان زواتا افنان فبئی آلائی ربکما تکذبان فیغی ما عینان تجریان فبئی آلائی ربکما تکذبان فیغی ما من کل فاکہت زوجان فبئی آلائی ربکما تکذبان متقینم علا فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان فبئی آلائی ربکما تکذبان فیغی نم قاسرات و طرفی لم يتمشن ان سن قبلگم ولا جان فبئی آلائی ربکما تکذبان کعنہن الیاقوت والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان حل جزاؤل احسان اِلَّا الْإِحْسَارُ فبئی آلائی ربکما تکذبان مینکون ذکرسکار کرنے پر توبہ استغفار کرنے پر سن رحمی کرنے پر اعتقاب بیٹھنے پر ملے گا کیا جنت ملے گی پر یہ جنت کن کو ملے گی اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے حدیثِ قدسی سبحان اللہ صحابی کہیں حضرت ابو حریرہ کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول کہیں میرے رب نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے میرے اللہ فرماتے ہیں میرے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کے لیے روزے داروں کے لیے نمازیں پڑھنے والوں کے لیے میری حدیں قیم کرنے والوں کے لیے میں نے جنت کی ایسی نیمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں کسی دل میں اس کا نقشہ ہی نہیں بنا سونے چاندی کی بلڈ گئے ہیں کسطوری کا لگا سیمنٹ ہے کسی جگہ پر دودھ کی نیرے کہیں شراب کی نیرے کہیں شہد کی نیرے کہیں صاف پانی کی نیرے اللہ اللہ اور میرے دوستو یہ میرے تیرے اچھرے کی لاہور کی نیرے نہیں ہیں بلکہ وہ جنت کی نیرے ہیں جنہیں میرے اللہ نے ہیرے موتیوں سے جاری فرمایا کبھی شراب کراب نہیں ہوگی کبھی دودھ کراب نہیں ہوگا کبھی شہد میں بدبونی آئے گی کبھی پانی گدلہ نہیں ہوگا اور ان نیروں پر اتنے زبردست سونے چاندی کے پیالے ہوں گے اللہ اللہ ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں گے اتنی تداد کے اندر کٹورے پڑے ہوئے اتنی تداد کے اندر گلاس پڑے ہوئے اتنی تداد کے اندر پیالے پڑے ہوئے اللہ اللہ اتنی تداد میں میرے پاک نبی فرماتے ہیں جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ستارے بھی بے شمار ہیں یہ پیالے کٹورے بھی بے شمار ہیں اور ایک جنت کی خوبیے سمجھ لیجئے آپ لینڈ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے خود پینے کی جا کے ضرورت نہیں ہے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک جنتی کو میرا اللہ اسی ہزار نوکر نصیب کرے گا سبحان اللہ یا اللہ ہم نے اتنے نوکروں کا کیا کرنا گئے اسی ہزار نوکر اور یہ دنیا کے نوکر بھی نہیں ہیں یہ وہ جنت کے نوکر ہیں بادشاؤں کی اولاد ہیں ان کی عمریں گیارہ سے بارہ سال تک ہیں ہر وقت یہی کہیں گے حاجی صاحب کیا پیش کریں کیا پیش کریں ہر ایک کا نوکھی نعمت بیش کرے گا اس کا ذیکہ اور ہوگا اس کا ذیکہ اور ہوگا اللہ اللہ میں کل ما رزقوں من گام من سمرت الرزقہ قالو حاجل لذی رزقنا من قبل وعطوبی گی متشابی گام ولگم فی گام ازواجم متحرام وہم فی گا خالدور جب بھی پھل کہیں گے درختوں کی ٹینیاں جھکی گوئی موسم کا خیال نہیں ہے جھکی ہوئی ٹینیاں جہاں جنتی بیٹھا ہوگا پارک میں بیٹھا ہے ٹینی وہاں جھک گئی ہے زوبے پہ بیٹھا ہے ٹینی وہاں جھک گئی ہے گدے پہ بیٹھا ہے ٹینی وہاں جھک گئی ہے پلنگ پہ بیٹھا ہے ٹینی وہاں جھک گئی ہے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہے ٹینی وہاں جھک گئی ہے پکڑنے ریڑی دکان سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جنتی ہوگا اللہ اس پھالدار درخت کی ٹینی وہیں جھکا دے گا کیوں جی جانا ہے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے اللہ شیخ منظور پہ رحمت فرمائے اللہ اس کی قبر جنت کا باغ بنائے وہ یہ ضرور فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ کے بیڑا محمد والا ضرور سنائیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لہندہ پہ اتاریاں جے کر جنت نو جانا سنت نبوی اپنانا اللہ عمل کی تفیق بکشے جے کر جنت نو جانا سنت نبوی اپنانا عمل بغیر بھائیاں سب جھوٹیاں یاریاں جس نے ہے جنت جانا اور اللہ جے سب دا وانی بان جائے او سدا تُو سوالی اللہ جے سب دا وانی بان جائے او سدا تُو سوالی کیوں نہ تھے تے فتے شانوں پھر وان جان تُو ماریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں اور میرے زو دوستوں میں ایک دعا کرنے لگا ہوں ذرا آمین کہہ دینا آمین کہہ دوگے تھکے تو نہیں ہیں پہلے جنابِ حافظ کاری المکری جنابِ سبیل اکرام صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں نمازِ ترابی پڑھائیں نمازِ وطر اس کے بعد دعا کی اس کے بعد علامہ قیم علائی زہیر حافظ اللہ تعالیٰ کا بیان میرے دوست ابا بزرگوں کا بیان آپ نے اپنے بھی نوافل ادا کیے تھکے ہوں گے لیکن یہ دعا اتنی ضروری ہے اس کے لئے آمین کہنا بہت ضروری ہے محبت کے ساتھ را آمین کہہ دیجئے آؤ رالحجنو چلیے بوہ اللہ داملیے یقین جانو میں داد دیتا ہوں حضرت علامہ احسان علیہ زہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچوں کو ان کی اولاد کو ان کے پوتوں دو تو میں انتظامیاں کو اس مرکز کی انتظامیاں کو داد دیتا ہوں حوصلہ بڑا اعتقاف بیٹھے لوگ نمازِ ترابی پڑھی ورنہ ایک وحشت تھی ایک داشت تھی اور یہ تو کچھ نہیں ہے انہوں نے اپنے دجالی فتنے کیس رہی ہے انہوں نے مجدِ نبی کے دروازے بند کروا دیئے مجدِ حرام کے دروازے بند کروا دیئے آج تاک رات انتیشمی رات ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور کروائیں گے اللہ حرمین شریفین کے امتِ مسلمہ کے لئے دروازے کھلوا دے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما دے آؤ رالحج نو چلیے بھوہ اللہ دا ملیے انشاءاللہ دور گوسل ساب بیماریاں جس نے ہے جنت جانا کارلو تیاریاں اور آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے پچھلا رمضان بھی لاگ ڈون میں گزر گیا یہ رمضان بھی مسلمان تڑپ رکھے گئے خون کے آنسو رو رکھے گئے لیکن انشاءاللہ وہ دن قریب ہے ہم عمرے کے لئے جائیں گے حج کے لئے جائیں گے مجدِ نبوی کے دروازے کھولیں گے مجدِ حرام کے دروازے کھولیں گے آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے بٹھاویں سونا اور کی دس یہ مدینہ کیا گئے کی دسہ میں کی مدینہ ویکھیا ہوپ نبیدے پیچ مرنا جینا ویکھیا کی دسہ میں شانے مدینہ پیاریا گھر گھر روشن نگینہ ویکھیا کی دسہ میں کی مدینہ ویکھیا اور ہر گھر ہر ایک ہر زبان تو ڈگ دے پھول تو ہید دے سبھان لگے دے ہر زبان تو ڈگ دے پھول تو ہید دے ہر ایک شرک تو پاک سینہ ویکھیا کی دسہ میں کی مدینہ ویکھیا اور ہر گھر کچھ کچھ پیادے ویدہ وطا میں جدو رمضا مہینہ ویکھیا میں جدو رمضا مہینہ ویکھیا اور نماز لئیم بازار بند ہو جام دے نماز لئیم بازار بند ہو جام دے اے سمندر میں حسینہ ویکھیا اور محترم خان سے آپ اگر مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں مدینہ کا کلچر مدینہ گنداز مدینہ کے تیزیب و تمدن اپلا لیں نماز کا ٹیمو مارکیتیں بند ہو جائیں دکانیں بند ہو جائیں رب کعبہ کی قسم اللہ فقر و فاقہ دور کر دے گا اور ملک میں خوشحالی پیدا کر دے گا آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل پیش کرتا ہوں وعد اللہ اللہ لزین آمنوا منکم وعملوا صالحاتی لیستقلفنہم فی الارضی کم استقلفن لزین من قبلیگم ولیمکننن لگم دینہم اللہ زرطہ دا لگم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لائیو شریکو نبی شیعہ میرے اللہ فرماتے لہور والوں آج مرکد لارنس روڑ کے اندر مرکد علامہ سالی زہیر کے اندر تشریف لانے والوں اتقاب بیٹھنے والوں میری ماں و بہنوں میرے دوستہ باب سن لیجئے میں دلیل پیش کرتا ہوں میرے اللہ فرماتے ہیں او میرے بندوں میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے یا اللہ کیا وعدہ ہے میں تمہیں خلافت بھی دوں گا میں تمہیں سلکنت دوں گا میں تمہیں بادشائی دوں گا پوری دنیا کے اندر تمہاری بادشائی ہوگی اور رجل میں برکت فرما دوں گا مالا مال کر دوں گا دو کام کر لو یا اللہ کون سے دو کام فرمایا پہلا کام یا بدونانی میری بندگی کرنے والے بن جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا یہ دو کام کرنا تمہارا کام ہے خوشحالی دینا میں رب کا کام ہے آج اگر نماز کام کرنے والے بن جائیں تو عید پہ کام ہونے والے بن جائیں ملک کے اندر یہ کردے بھی اتر جائیں گے خوشحالی آ جائے گی اور کرونا کیا ہے کرونا کی ماں بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گی میرا رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے میری بندگی کرنے والے بن جو میں تمہیں ہر ببا سے محفوظ رکھوں گا اللہ داتا سب دا مولا کون ہے سب دا مولا اللہ داتا سب دا مولا او دے اگر ہر کوئی ہولا اے میں پانا سجنا رولا تے بن جائی کھوں رب دا گولا وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیاں پڑھ کے ویخ قرآن ایتا بول دیاں اور ہر میں لے او دا بوبا کھلا کدا کدا بھائی ہر میں لے او میرے بندے او میرے بندے مانگ ہاتھ پھیلا مانگنا تیرا کام دینا میرا کام تو مانگتا مانگتا تھاک جائے گا میں دیتا دیتا کبھی نہیں تھکتا آ مانگ مجھ سے جو مرضی مانگ میں دینے والام اللہ اللہ جے دے میں تے دیندائی اللہ ہر میں لے او دا بوا کھلا رحمت بھریا آویں بھلا رنگیں آجا ویچ سب گت اللہ تے بلدار ایسی تیرا چھلا دیکھ لو بلدار ایسی تیرا چھلا او دا خاویں سب جہان ایتا بول دیا پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیا اور جے دے میں تے دیندائی اللہ پھڑ لے اکھوں رب دا پلا اکھ داتا تے رکھتا سلا بے جہ در تے مار پتھلا تے کردہ رہے بس اللہ اللہ اکبر اے خدا اے خدا اے خدا جے دے میں تے دیندائی اللہ پھڑ لے اکھوں رب دا پلا اکھ داتا تے رکھتا سلا بے جہ در تے مار پتھلا تے کردہ رہے بس اللہ ملے گا سب کچھ انشاءاللہ کر یاد او دے احسان ایتا بول دیا پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیا تو میرے جی دوستو میں مخصر کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف دھیان کرتے چند حدیثیں پیش کر کے جازے چاؤں گا ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جنت کی نعمتیں یہ ملیں گی کیسے کیا کریں گے تو نعمتیں ملیں گی میرے پاک نبی فرماتے ہیں اوے اللہ والو میرے پیارو جو چار کام دنیا میں کرے گا انا زیمون بے بیتن فی وسط الجنم میں رب کا نبی زمانہ دیتا ہوں اللہ اس کو جنت کے وسط میں محل عطا کرے گا اللہ کے رسول کونسی چار چیزیں ہیں میرے پاک نبی بخاری شریف کی رویت اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لانا الکلاما لبو لہجہ آپس میں نرم کر لو سبحان اللہ دل صاف کر لے حسد بگت کینے سے پاک کر لے لبو لہجہ نرم کر گفتگو نرمی سے کر پیار سے کر محبت سے کر دوسری چیز وعتا متا آما مسکینوں غریبوں کو یتیموں کو کھانا کھیلا دو کام ہو گئے تیسرا کام میرے نبی فرماتے ہیں وَتَتَابَسْ يَا مَا پیدر پیہ روزیں رکھ تیسرا کام میرے نبی فرماتے ہیں وَسَلَّا بِلْلَيْلَ وَنَّاسُ نِيَامُ جب لوگ سوئے گوں رات کو نفل پڑ میں رب کا نبی زمان دیتا ہوں اللہ جنت عطا کرے گا اور میرے دوستو مجھے گھڑی یہ اشارہ دے رہی ہے کہ میرا ٹائم ہو گیا میں آخری حدیث پیش کر کے میں آپ سے اجازے چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث پیش کی ہے فرمایا جو شخص بزار میں داخل ہو اور یہ کلمہ پڑھ لے اللہ دس لاکھ نیکیاں تا کرے گا دس لاکھ گناہ ماف کرے گا اور دس لاکھ درجے بلند کرے گا اور اس کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہو جائے گا اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کے وسط میں مکان اتا کرے گا دس لاکھ نیکیاں سبحان اللہ کہو دس گناہ ماف دس درجے بلند تمام تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ اور پھر جنت کے وسط میں مکان ہے اللہ کے رسول کون سا کلمہ ہے فرمائے لا الاغ الا اللہ وحد غوم لا شریک لغوم لہو الملک و لہو الحمد یحی و یمید وہو حی اللہ یمود بید ہیل خیر وہو عالم کل شین قدیر یہ کلمہ دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں جو بھی کوئی بزار جاتا ہے اس کا ذکر اور اس کا نابلیں سینے میں بٹھا لیں اسے پڑھنا شروع کر دیں دس لاکھ نیکیاں دس لاکھ گناہ ماب دس درجے بلند جنت کے وسط میں اللہ مکان نصیب کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ اس مرکز کو میں آخر میں اس مرکز کے بانی شہید اسلام علامہ احسان علیہ زہیر رحم اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت یاد ہے جب علامہ صاحب نے اس جگہ کا بیان نہ دیا ہمارے بزرگ علماء کہنے لگے علامہ صاحب یہ نہیں مہنگی یہ نہیں مہنگی لیکن انہوں نے کہا نہیں وقت گزرے گا تو پتا چلے گا یہ جگہ مہنگی ہے کہ سستی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو علامہ نے سعودہ کیا وہ مہنگہ نہیں سستہ ہے جس سعودے کے بدلے میں جنت مل رہی ہے اعتقا بیٹھنے والے شہریاں کر رہے ہیں افطاریاں کر رہے ہیں بیان ہو رہے ہیں ترابی ہو رہی ہیں اور اللہ کے درس قرآن کا درس ہو رہے ہیں اور اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے یہ مہنگہ سعودہ نہیں ہے سستہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ کا سعودہ بڑا مہنگہ ہے اس کے بدلے میں مم بنا للہ کے مجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ اس کے بدلے میں اگر جنت مل جائے تو سعودہ سستہ ہے مہنگہ نہیں ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ جزاکاللہ تقبل اللہ لنا و لکم صالح العمال اب میں انتہائی مدلل اور جامع گفتگو کے لئے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں